آج کے ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کہ جو możn жadr�� knowing 13 pro plus 5g فاؤن ہیں تو ریڈمی نوٹ 13 پرو پلس 5G فون کی سیڈنگز پہ جا کر جو مارے فون میں 5G نیڈورک ہے تو 5G نیڈورک کو کیسے ایکسیس کر سکتے ہیں ریڈمی نوٹ 13 پرو پلس 5G فون میں تو آج ہم بتانے والے ہیں کہ 5G نیڈورک کو ایکسیس کیسے کر سکتے ہیں اور کیسے آپ 5G نیڈورک کو ایکسیس کر کے آپ انٹرنیٹ ویرا کیسے چلا سکتے ہیں تو آج ہم بتانے والے ہیں کہ 5G نیڈورک کو ایکسیس کیسے کریں ریڈمی فون میں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن دوانے نہ بھولیں تو ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کی فون کے آئیکنز ہیں آپ کے فون میں کچھ اس طریقے سے شو ہو رہے ہیں تو سمپلی آپ کو سوائپ کرنا ہے سوائپ کرتی ہی آئیکنز اپن ہو جائیں گے تو آپ کیسے اس کا یوز کر سکتے ہیں اور کیسے اپنے فون میں اسٹیٹس آئیکن سیٹنگز کو آپ سیٹ سیٹگر سکتے ہیں یا فیر کیسے اپنے فون میں فائب جی نیڈورک کو幾 ایکسس کر سکتے ہیں تو سیٹنگز جب پے جاتا ہے آپ کے پاس سیٹنگز سا جائے گے پھر آپ کے پاس موائل نیڈوس سیٹنگ سیم کارٹس سیٹنگز میں إ seventeen وہiento beanbait شفل ہو جائے گا پھر آپ کو اس پہ جische اللہ کا جو بھی آپ فائم جی نیڈورک کو ایکسس کرنا چاہتے ہیں تو ایکسس کرسکتے ہیں سیمپلی آپ کو مینر tab ﷺ ٹائپ پہ سیٹ کرنا ہے جو بھی آپ 5g network کو ایکسس کرتے ہیں تو یہاں سے کر سکتے ہیں بس پری پھر 5g پر click کرنا ہے اور جو بھی آپ کو 5g network ہے آپ کے phone میں access ہو جائے گا جس سے 5g internet where آپ چلا سکتے ہیں اپنے phone میں اور ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بھی use کر سکتے ہیں اس سے آپ 5g network settings کو restore کر سکتے ہیں restore کرتی جو بھی settings 5g آپ کے phone میں show ہو رہی ہوگی restore جائے گی اور واپس آ جائے گی اس طرح سے بھی اس کا use کر کے بھی 5g network کو access کر کے internet نیٹ آپ چلا سکتے ہیں اپنے ریڈمی فون میں تو آپ کو ویڈیوز لیتے لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن دوانے نہ بھولیں تینکیو نیکس ویڈیو کے لیے انتجار کریں ویڈیوز کو شیئر کریں تینکیو ویڈیوز لیتے ہیں